بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سبسکرائبر ہیں عارفہ پر بھی ان کا سوال ہے کہ جماعت سے وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھئے رمضان المبارک کے اندر جماعت سے وطر کی نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے اور جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنا یہ بہت آسان ہے اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو بس اس ویڈیو کو دو تین منٹ دے دیجئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے آپ کے لئے جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں دعا قنوط یاد نہیں پھر ہم وطر کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اگر کسی شخص کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو پھر وہ کون سی دعا پڑھ کر اپنی وطر کی نماز مکمل کر سکتا ہے دیکھئے جب امام صاحب وطر کی نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو جائیں تو اسی وقت آپ سب سے پہلے وطر کی نماز پڑھنے کی نیت کریں گے بہت سے لوگ نیت کو لے کر الجہ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کہ بھائی نیت کریں تو کس طریقے سے کریں دیکھئے نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل میں جو سوچیں گے جو خیال کریں گے اسی کا نام نیت ہے بس آپ دل میں یہ خیال کر لیں کہ میں وطر پڑھنا ہوں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو سب سے پہلے آپ وطر کی نماز پڑھنے کی نیت کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترابی پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ امام صاحب ترابی پڑھا رہے ہیں یا پھر وطر کی نماز پڑھا رہے ہیں دیکھئے ایک سمپل سا طریقہ ہے نیت کرنے کا اگر آپ کو پتا نہ ہو کہ امام صاحب ترابی ہی پڑھا رہے ہیں یا پھر وطر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نیت اس طریقے سے کریں کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں امام صاحب کی اقتدام میں بس یہ سوچ لیں یہ خیال کر لیں بس آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو امام صاحب اگر ترابی کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کی ترابی کی نیت ہو گئی اور اگر امام صاحب وطر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو وطرقی نماز کی نیت ہو گئی یہ بھی ایک آسان سا نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ جب نماز پڑھیں تو خیال رکھیں کہ تراوی مکمل ہوئی یا نہ ہوئی بہت سی جگہوں پر اعلان کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ وطرقی نیت کر لیں ٹھیک ہے خیر جب آپ نیت سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد امام صاحب تین رکعت وطرقی نماز پڑھائیں گے اور تین رکعت آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ مغرب کی نماز امام صاحب کی اختدامیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو وطرقی نماز امام صاحب کی اختدامیں پڑھنی ہیں لیکن کچھ فرق ہیں ان فرقوں کو آپ سمجھ لیں فرق کیا ہے کہ مغرب کی دو رکعت کے اندر امام صاحب صرف قرات کریں گے زور سے لیکن وطرقی نماز کے اندر امام صاحب تینوں رکعت کے اندر قرات کریں گے یہ فرق ہے مغرب اور نماز وطرقی نماز کے اندر اسی طریقے سے مغرب کے اندر دعا قنوط نہیں لیکن وطری کی تیسری رکعت کے اندر قرات کے بعد دعا قنوط پڑھی جاتی ہے تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے باقی مغرب کے اندر تین رکعت ہے وطری کے اندر بھی تین رکعت ہے تو مغرب کی نماز ہی کی طرح آپ کو وطری کی نماز پڑھنی ہے امام صاحب تین رکعت وطری کی نماز پڑھائیں گے آپ کو امام صاحب کو فولو کرنا ہے امام صاحب قرات کریں گے آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے پہلی رکعت کے اندر جب اللہ خو اکبر کہہ کر امام صاحب نیت باندھیں گے تو بس پہلی رکعت کے اندر آپ کو آہستہ سانہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک بس پہلی رکعت میں اس کے بعد دوسری اور تیسری رکعت میں آپ کو سانہ پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی رکعت امام صاحب کی اقتداء میں آپ کو مکمل کرنی ہے پھر دوسری رکعت کو آپ امام صاحب کی اقتداء میں مکمل کریں گے دوسری رکعت میں تشہود کے اندر امام صاحب بیٹھیں گے یہ قائدہ اولا ہے جب آپ امام صاحب کے ساتھ قائدہ اولا میں بیٹھیں گے تو آپ اتحیات پڑھیں گے صرف اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے ہی قراج شروع کر دیں گے جب وہ قراج سے فارغ ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ اٹھائیں گے جب امام صاحب اللہ اور کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی آئیست آواز میں اللہ اور کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب آئیست آواز میں دعا قنوط پڑھیں گے آپ کو بھی آئیست آواز میں دعا قنوط پڑھنا ہے ابراہ مسئلہ کی کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے دیکھئے اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو پہلے تو وہ کوشش کرے کہ وہ دعا قنوط یاد کر لے تاکہ سنت پر عمل ہو سکے اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر اس جگہ پر قرآن کریم کی ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ حسانہ وقینا عذابنہ یہ بہت مشہور دعا ہے شاید آپ کو یاد ہو تو اس دعا کو آپ اس جگہ پر دعا قنوط کی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہ آپ کو یاد ہو تو پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ لے کہ اللہ میری مغفرت فرما میری مغفرت فرما میری مغفرت فرما اس طریقے سے اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو اس جگہ پر آپ ربنا آتنا فی الدنیا اس کو پڑھ سکتے ہیں یا اللہ مغفرت لے اس کو پڑھ کر آپ اپنی وطری کی نماز مکمل کر سکتے ہیں تو دیکھئے جماعت کے ساتھ وطری کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ امام صاحب کی اقتدام میں آپ وطری کی نماز ادا کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جماعت کے ساتھ وطری کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو پھر آپ دیر مت کریں اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا صحیح طریقہ جان سکے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی